تو ایک بافت سے آپ سبی کا بہت بہت شوہ آگات ہے جہاں دوستو مہراشت اور ہڈیانہ کے بعد جھارکنڈ اور دلی میں بہت جلد چنہ بائیوک تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے ایسے میں پہلا ایکزیٹ پول کس کی جیت دکھا رہا ہے جہاں دوستو آخر بے حدی چونکانے والے جھارکنڈ اور دلی سے نکل کر آ رہے ہیں تو جھارکنڈ میں بی جی پی سرکار اور دلی میں ہے کیجریوال سرکار عام آدمی پارٹی کی شرکار لیکن جنتہ کا کیا ہے من جھارکنڈ اور دلی کے لیے نتیجے بے حدی چونکانے والے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو کیا دلی میں بی جی پی پلٹ وار کر پائے گی کیا کانگریس کچھ نیا یہاں پر فارمولا افنا پائے گی کیا عام آدمی پارٹی کو نقشان ہوگا یا نہیں بہت جلد آپ کے سامنے پوری سچائی سامنے آ جائے گی یا دوستو موجودہ اگر بات کریں تو ہریانہ اور مہاراش کندہ جو چناب ہوئے ہیں دونوں ایراجوں میں کسی بھی پارٹی کو پون بہمت نہیں ملا ہے جنتہ نے ساپ رکھ کر دیا ہے جنتہ کی جو نہیں سنے گا جنتہ ان کی بلکل نہیں شنے گی یا دوستو اس کے علاوہ 51 سیٹوں پر اس چنابی کیے گئے تھے جس کے نتیجے بھی بے حدی چونکانے والے سامنے آ رہے ہیں اور اگر یہاں پر بات کریں تو سب سے بڑا جو پلٹوار دیکھنے کو بلا ہے وہ ہے مہاراشت کے اندر بیجوی کی طرف سے اگر کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو منوش تیواری سب سے بڑا نام اوبر کر سامنے آ رہے ہیں جو کی پردیس ادرچ بھی ہیں دلی کی طرف سے اور یہاں پر اگر بات کریں تو جو ابھی حالی میں سانسد بنے ہیں گوتم گمبیر کا ایک بڑا نام یہاں پر جو ہے مکمندری پت کو لے کر دلی کے اندر نکل کر سامنے آ رہا اس کے علاوہ ہنسراج کا نام بھی پیچھے نہیں ہے لیکن اگر بات کریں تو یہاں پر آمادی پارڈی کی طرف سے یہاں پر کیجیوال ایک بڑا نام ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کانگریز کی طرف سے کوئی بڑا کینڈیڈیٹ اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور یہاں پر بات کریں تو سلیلہ دکچت ایک بڑا نام تھی اور انہوں نے کافی سمیہ تک دلی کے اندر راج بھی کیا ہے جنتہ کو کچھ بھی کیا ہے لیکن ان کے دہان کے بعد اب یہاں پر کانگریز طرف سے کون بڑا کینڈیڈیٹ دلی کے لیے یہاں پر چنابی میدان میں اترتا ہے لیکن اگر دو ہزار پندرہ کے نتیجے آپ کو دکھائیں دلی کے لیے کیا نتیجے تھے نتیجے بے حدی چونگانے والے نکلے تھے اور یہاں پر بیجیوی کو مات تک تین سیٹے اور آماد بھی پارٹی کو سر سٹھ سیٹے ملی وہی کانگریز نے اپنا خاتا بھی نہیں کھول پائے ان ستہ سیٹوں کے لیے جہاں پچھلے سمائے کانگریز نے راج کیا ہے یہاں پر حاصل دکچت کے ساتھ یہاں پر سرکار میں رہی ہے کانگریز کئی سمائے تک لیکن دو ہزار پندرہ میں جو الیکشن ہوئے تھے بدہان سبہ چناب کے لیے اس میں کانگریز کا خاتا بھی نہیں کھولا لیکن دو ہزار بھی اس کے لیے کیا ایکزٹ پول کے آکڑے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں آخر بہتی چکوانے والے ہیں کیونکہ جنتہ یہاں پر جو بھی کچھ ہے وہ بطلاف چاہ رہی ہے جس سرکار سے مہاراش اور ہڑیانہ میں جنتہ نے اپنا رکھ دیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ایکزٹ پول تیار کیا گیا ہے اور یہاں پر جس سرکار سے یہاں پر آمادوی پارٹی نے چاہے یہاں پر جنتہ کے لیے جو یہاں پر فیصلے دی ہیں آخر آخر میں وہ کہ آپ فائدہ دے پائیں گے لیکن جو ایکزٹ پول کے اپنے آخرے ہیں اس کے انشار بی جی بی کو پیتیس سیٹیں ان ستر سیٹوں میں ملتی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر سیتیس پرسنٹ بوٹ شیر بھی ہے لیکن آمادوی پارٹی کے اگر بات کرتے تو تیتیس پرسنٹ بوٹ شیر ہے ان کے لیے اور اکتیس سیٹیں ان کو ملنے کی امید یہاں پر ایکزٹ پول کے آخرے کے انشار مل سکتی ہے وہی کانگریز کو آٹھ پرسنٹ بوٹ اور چار سیٹیں ملتے ہی ہیں اور اس کی پیچھے ایک بڑا ریزن سامنے ہے کہ ان بیدان سبح چناب کی اگر بات کریں تو جو پچھلے سمائے میں چناب ہوئے ہیں جس میں مد پڑیش کی بات کر راجستان کی یا چھکیز گڑ کی بات کریں تو یہاں بدلاب دیکھنے کو ملے ہیں ایسے میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس بات دلی میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے مہارا شڑیانہ میں بھی لگ بگ لگ بگ جو ہے بدلاب ہو چکا تھا اگر یہاں گڑ بندن نہ ہوتا تو یہ لگ بگ بدلاب ہوتا ہی نظر آ رہا تھا تو ایسے میں جو انمان ہے جو ایگزٹ پول کے آنکھ رہے اس کے نشار دلی میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جی بی یہاں پر پلٹ بار کر سکتی ہے اب جھارگنگی اگر بات کریں دوہجہ چودہ کے لیے آنکھ رہے کیا تھے تو دوہجہ چودہ میں بی جی پی بی آلیس سیٹیں ملی تھی اور یہاں پر جی بی ایم کو انیس اور کانگریس کچھ ہیں یہاں پر جی بی ایم کو یہاں پر آٹھ سیٹیں ہیں اور ادر کے لیے چھ سیٹیں ہیں یہاں پر دوہجہ چودہ کے اندر ملی لیکن دوہجہ انیس کے لیے یہاں پر اوپنن پول کے کیا آنکھ رہے ہیں دیکھئے ایک کیاسی سیٹوں والے جارکن بدان سبت چناب دوہجہ انیس کے لیے بہت جل اس کے لیے تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے میں انمان تھا کہ یہاں پر جو یہاں پر چناب آئی ہو گئے اس نے مہاراست اور ہڑیانہ تینوں راجو کی چناب ساتھ میں نہ کرا کر اس کو الگ سے چناب کرانے کا عادث جاری کیا ہے تو بہت جلد اس کے لیے چناب کی گوشنہ ہو سکتی ہے اور اس میں کیاسی سیٹوں کے لیے تالیس سیٹوں پر پون بہومت کی شکر آ جائے گی اگر یہاں پر دیکھیں دوہزر انیس میں جی ایم کو یہاں پر چوبیس سیٹیں ہیں کانگریس کو تین سیٹیں ہیں اور جی بی ایم کو دو اور یہاں پر آر جی ڈی کے لیے کوئی بھی سیٹ نہیں یہاں پر انہ جو پارٹی ہے اس کو چار اور بی جی بی کو یہاں پر بھیالی سیٹیں ایک بار پھر ملکی نظر آ رہے ہیں اور انہ کے خاتے میں یہاں پر چھے سیٹ جا سکتی ہیں تو جھارکنڈ اور ڈلی میں دونوں ہی راجو میں پھر سے بن سکتی ہے بی جی بی کی سرکار یہ اوپنین پول کے آکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہاں دوستو یہاں پر آنکھوں میں باتلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ چناف کے وقت جو یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کو لے کر یا یہاں پر جو بچن پتر ہوتے ہیں ان بچن پتر میں جو بادی کیے جاتے ہیں اس کے بعد کافی یہاں پر کچھ بدل جاتا ہے تو ایسے میں جو ہے چناف کے وقت جو نئے یہاں پر اوپنین سامنے آئیں گے اس کی جانگاری کے لیے آپ میشن کو سسکرائب کر لیجئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا دلی اور جھار کرنے میں کس کی بنے گی شرکار اپنی رائے کمیٹ باکس میں دیجئے کیونکہ آپ کی رائے کافی مہتمون رہے گی اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کلیجے تاکہ آنے والی جانگاری کے نوڑی شن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے چلی دوستو ایک نئی ویڈی شن آس پر ملیں گے آپ کا دین شوگو جہن جہ بھارت